السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں چیزی پوکٹ جو بریڈ چیز اور آلو سے تیار کرے جاتے ہیں اسے آپ اپنے بچوں کو ایوننگ سنیک بھی دے سکتے ہیں یا ٹیپن میں رکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں جتنے کرسپی ہیں اتنے ہی یہ کھانے میں ٹیسٹی رکھتے ہیں تو انہیں کیسے بنائے جاتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں اور یہاں میں نے بریڈ لے لیے ہیں نورملی جو بریڈ ہم گھر میں یوز کرتے ہیں یہ وہ بریڈ ہیں آپ کو اسی بھی بریڈ لے سکتے ہیں یہاں میں نے چیز لی ہے چیز میں نے کیوبس والی لی ہے یہاں میں نے موسیلیلہ چیز لی ہے اور سب سے پہلے ہم آلو کو چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیں گے تو سارے آلو بھی ہمارے کٹ چکے ہیں اب اسے ہم بوئل کریں گے سب سے پہلے میں آلو کو گھلا لوں گے یہاں پہ میں نے ایک پوٹ لے لیا ہے جس کے اندر میں نے سارے آلو کے پیسیز کو ایٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک گلاس پانی ایٹ کر کے ون ٹی سپون نمک ڈال کر اس کو گھل جانے تک پکا لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے آلو بھی گھل چکے ہیں تو ہمارے آلو بھی گھل چکے ہیں تو انہیں میں نے ایک کٹ چھی میں پانی سوکنے کے لیے رکھ دیا تھا اب ایک چھننی کی سائتہ سے آلو کو میش کر لیں گے یا قدو کس میں گھس لیں گے آپ چمچ کی سائتہ اسے بھی کر سکتے ہیں لیکن آلو ہمارا بلکل ایک دم باریک ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں آلو بھی ہمارے گھس گئے ہیں اب اس کے اندر میں دو چھٹکی نمک کو ایٹ کروں نمک میں نے بوائل کرتے میں بھی ایٹ کیا تھا اور ہماری چیز بھی تھوڑی سالٹی ہوتی ہے تو اس لئے نمک کم ہی ایٹ کریں اور اس کو چیز کیوبس کو قدو کس کی سائتہ سے گھس لیں اور سارے کیوبس کو گھس جاننے کے بعد اس کو میں اس پیچ روح سے اچھے سے ملا لوں گی آپ چیز کی تھوڑی کونٹیٹیز زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چیز آپ کو زیادہ پسند دے تو زیادہ کر لیں آلو کو کم کر لیں تو ہماری سٹفنگ بھی ایک دم تیار ہے اب ہم سارے بریٹ کی کورنر کو کیچی کی سائتہ سے کٹ لیں گے کناریوں کو ہمیں فیک نہ نہیں ہے یہ ہم کوٹنگ کریں گے اس کی تو اس کی ساری جتنی بھی کناریہ ہیں اس کو ہم مکسی کی زیادہ میں پیس لیں گے بریٹ آپ کو اسے بھی لے لیں آپ پر تو یہاں پر میں چھوٹے سائز والی ہی بریٹ لی ہے اب ایک بریٹ کے پیس کو لے لیں گے بریٹ کو بیلن سے ایک چپٹہ کر لیں گے بھئی اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے دباتے ہوئے بریٹ کو چپٹہ کرنے بھئی اسی طریقے سے میں سارے بریٹوں کو کر لوں گی اور یہ دیکھیں ہم نے سارے بریٹوں کو چپٹہ بھی کر لیا ہے تو یہ ہماری کناریہ تھے یہ میں نے مکسی کے اندر نکال لی ہے اور باریک کر لی ہے تو بریٹ کی کوٹنگ کرنے کے لیے کون فلور کا ہم گھول تیار کر لیں گے یہاں میں نے تھوڑا گھول بنا کر دکھایا ہے تو اس لیے آپ کم سے کم آدھا کپ کون فلور کا گھول تیار کر لیں کیونکہ بریٹ پانی زیادہ سوکتے ہیں تو اب ہم سٹیپنگ بھریں گے بریٹ کو اندر ایک بریٹ کا سلائز لیں اور تھوڑی سٹیپنگ کو گولائی کا آکار دے کر بریٹ کے اندر بھریں اور تھوڑا سا بیٹر کو چارے طرف سے کوٹ کر دیں گے یہ ہمارا کون فلور کا بیٹر ہے تو اس طریقے سے کر لیں یا اس کو ڈیپ کر لیں بس اس کی کناریے کو اچھے سے دبا دیں دیکھیں اس طریقے سے دبا دیں کناریے کو دیکھیں اس طریقے سے میں سارے پیسیز کو تیار کر لوں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا بریٹ جو ہوتے ہیں تھوڑا اس کے اندر چھت بھی لکھ لیا آتا ہے تو اس سے گھبرائیے گا مت یہ ہماری کوٹنگ کرتے میں یہ سب ڈھک جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے بریٹ کی کوٹنگ کر لیں اور چار طرف سے اس کی کناریوں کو دبا دیں اچھی طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے سارے پیسیز کو بنا لیا ہے اب یہ فرائی ہونے کے لیے تیار ہیں تو یہاں پر میں نے ریپائنڈ اوئل لے لیا ہے اس کو اچھی طریقے سے گرم کر لیں ہمارا اوئل ایک دم گرم ہونا چاہیے اور اس کو میڈیم ہیٹ پر فرائی کر لیں اور اس کو ایک طرف سے براؤن ہونے پر ایک دم ٹرن کر دیں کیونکہ یہ تھوڑی جلدی سے سکھ جاتے ہیں ہمارے تو اس کو جلدی سے باہر نکال لیں یہ دیکھیں بلکل ایک دم کتنا اچھا کلر آیا ہے ہمارا بریٹ کا بلکل کرسپی بنے ایک دم ایک بار آپ ضرور ٹرائی کریے گا فرینڈز بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں یہ تو اسی طریقے سے میں سارے پیسز کو فرائی کر لوں گی اب ایک باری میں جتنے آرینج ہو جائے پیس اتنے ہی ڈال دیں تو یہاں پہ میں نے چار اور بریٹ کو فرائی کر رہا ہے یہ دیکھنے میں جتنے اچھے لگتے ہیں یہ کھانے میں بھی اتنے سوادیسٹ لگتے ہیں بہت زیادہ اندر سے کریمی بن کے تیار ہوتے ہیں تو ایک بار آپ اپنے فرینڈز ضرور بنا کر کھائیے گا بہت ہی مزے کے بنے تھے یہ تو یہ دیکھئے میں سارے بریٹ کو نکال لوں گی بہار اور یہ ہمارے چیزی پوکٹ ایکنم تیار ہیں یہ دیکھئے فائنل لک کتنے چیزی اور کتنے کرسپی بنے ہیں میں اندر سے اس کا ٹیکچر دکھاتی ہوں کی کس طریقے سے آیا ہے اور ایک بار آپ اپنے بچے کو ضرور کھلائیے گا بچے آپ سے روز بنوانے کے لئے کہیں گے تو ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا اندر سے دیکھیں فرینڈز کتنے یمی اور کتنے ٹیسٹی لگ رہے ہیں تو ایک بار آپ ضرور کریں ٹرائی سوئی کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اور میرے ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور میرے بیل آئیکن کے نوٹیفکیشن کو ضرور کریے گا اور سبسکرائب ضرور کریں فرینڈز اور مجھے سپورٹ کریں اسی طریقے سے میں نئی نئی یونک ریسپی لاتی رہوں گی اور مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے کہ کیسی لگی ہے ریسپی تب تک اس ریسپی کو انجائے کریں اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ